موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخہ کے لیے بھی دس ارب روپے کی امداد کا اعلان کر دیا ہے جبکہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کے اعلان پر امریکی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا وزیراعظم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ سانحہ بہت بڑا ہے جس میں لاکھوں لوگ شدید متاثر ہوئے ہیں دنیا پھر میں موجود اپنے دوستوں کی ضرورت ہے جو دکھی انسانیت کی مدد کریں دوست ممالک سے دن رات جہاز امدادی سامان لے کر آ رکھے گئے ہیں جس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات روز تک دوبارہ تحریری جواب جوا کرانے کا حکم دیتے ہوئے سمات آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دی چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کے تحریری جواب سے مجھے ذاتی طور پر تسلی نہیں ہوئی عمران خان جیسے لیڈر کا جواب نہیں ہے اس کورٹ کے لیے سب سے اہم ماتحت عدلیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر قیانی جسٹس میاں گل حسن نورنگزیب جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتبہ لارجر بینچ عمران خان کے خلاف تحقیل عدالت کیس کی سامات کر رہا ہے جس دوران چیڈ مین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے عوام مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بلاول نے ایک گھنٹے میں کربوں میں چندہ لے کر دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا سباجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ بلاول نے ایک گھنٹے میں کربوں میں چندہ لے کر دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا ہے سند کا کوئی وزیر عوام میں جانے کی جررت نہیں کر رہا سلابی تباہی پر بھی کمپنی کی مشہوری کا مقابلہ جاری ہے پچیس کلومیٹر کی بھکاری حکومت نہ تخمینا لگا سکی نہ منظوبہ بندی کر سکی یہ ایجنڈا مکمل ہونے پر نکال دیے جائیں گے وزر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ سپلائی کی کمی اور قلت کی صورتحال دیکھ کر ہی بھارت سے فوڈ آئیٹمز مگوانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا مفتا اسماعیل نے کہا کہ ایک سے زائد عالمی ایجنسیوں نے بھارت سے فوڈ آئیٹمز لانے کے لیے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور زمینی راستہ سے بھارت سے فوڈ آئیٹمز لانے کی اجازت مانگی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت اپنے اتحادیوں اور اہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی اور سپلائی اور قلت کی صورتحال دیکھ کر اتحادیوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا پنجاب کے مختلف بورڈز نے میٹر کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا لڑکیاں لڑکوں پر بازی لے گئیں پچھتر فیصد لڑکیاں اور ستاون فیصد لڑکوں نے میٹر کا امتحان پاس کیا لاہور بورڈ میں سائنس گروپ کے مقامیاب طلابہ کی شرعہ اکتر آشاریہ ستاون جبکہ آرس گروپ میں پچاس آشاریہ تیرانوے فیصد رہی سرکاری سکولوں کے طلابہ کی کامیابی کا تناسب چھاسٹھ آشاریہ چھوالیس جبکہ نیجی سکولوں کا چھاسٹھ آشاریہ چورانوے فیصد رہا ساہی وال ڈیرہ غازی خان اور سرگودہ بورڈ نے بھی میٹر کے امتحانات کے نتائج جاری کر دیا ہیں ساہی وال میں سٹسٹھ فیصد ڈیرہ غازی خان میں ستتر فیصد اور سرگودہ بورڈ میں کامیاب طلابہ کی شرعہ ستر فیصد رہی